ایک طور بھائی چارے میں یقین رکھنے والے لوگ اور خاص طور سے مسلمان سماج کے لوگ کیونکہ جب تم ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہم کہیں جا نہیں سکتے پاکستان ہمیں قبول نہیں کرے گا بنگلہ دیش ہمیں قبول نہیں کرے گا چائنہ ہمیں قبول نہیں کرے گا ہم کہا جائیں حکومت ہماری بات سنے گی نہیں ہماری بات مانے گی نہیں کورٹ میں ہمیں انصاف کی اب امید نہیں رہی کورٹ سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جرم کیا ہے آن دی اسپورٹ فیصلہ ہو رہا ہے کسی پر الزام لگایا گیا مجرم میں اور ملزم میں انصر ہوتا ہے آروپی اور اپرادی میں انصر ہوتا ہے تو آروپی کے گھر پہ بلڈوزر چلا دینا یہ انیائے ہے اس قسم کے انیائے اگر اس حکومت میں ہوتے رہے تو اس دیش وی اپی جیل بھرو آندولن کو روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں اور جس دن مسلمان سڑکوں پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ لیا جائے تو میں حکومت کو چہتا ہونی دیتا ہوں خاص طور سے نرنگرمودی سرکار کو میں چہتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے اس طریقے کار کو فوری طور پر درست نہیں کیا اور ان کی خاموشی تم سب کے پردھان بنت رہی ہو تمہارے ملک میں اس قسم کی بے ایمانی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو موب درشک بنے ہوئے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ایسا لگتا ہے تم مہا بھارت کے دریتراشت ہو کیا نام تھا ان کا وہ جو اندھے مہا بھارت میں تھے یہی تھے تو دریتراشت کی وجہ سے ہی اگر دریتراشت اندھے اور بہرے نہ بنے رہے ہوتے اور وہ تمام بے ایمانی نہ دیکھتے رہے ہوتے تو مہا بھارت نہ ہوئی ہوتی اور اگر نرینرمودی دریتراشت کی بھومکہ سے باہر نہیں آئے تو ہندوستان میں بھی مہا بھارت ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا کیونکہ آتنگواریوں کے حوصلے بہت بلند ہیں اور پولیس اور پرشاسن اور حکومت کا سہیوگ ان کو برابر مل رہا ہے یہ دیش کے لیے بہت خازک اور بہت خطرناک بات نمازکر دوستو بیسیار نیز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے دوستہ دیش شاستری امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے جی ہاں ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے آلویدہ لیتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم جائے دوستو